بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میمیس کوکنگ فرنس آج ہم بنائیں گے بچوں اور بڑوں سبی کے فیوریٹ چوکلٹ چپ موفین سوپر ایزی ریسی پی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت ہی سمپل اور تھوڑے سی انگریڈن کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا مزیدار اور کتنا سوفٹ کیک ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتے ہوں یہ دیکھیں بہت ہی سوفٹ ہے اور اس کو بنانا اس سے بھی زیادہ آسان تو چلیں ہم دیکھتے اس کے لیے میں جو چیزیں چاہیے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیا ہے میدہ دو کپ میدہ ہے اس کو میں نے چھان کے رکھ لیا ہے ایک اب ہمیں چاہیے چینی ریگولر جو گھر کے اندر موجود چینی ہے اسی کو پیس کر پیسنے کے بعد میں نے ایک کپ میئر کر لیا ہے اب ہمیں چاہیے چوکلٹ چپ تو کیونکہ میر پاس مل چوکلٹ چپ ہے تو یہ اچھی خاصی میٹھی ہوتی ہے اسی میں نے ہاف کپ لیا ہے اگر آپ کے پاس سیمی سویٹ یا ڈاک چوکلٹ ہے تو آپ ایک کپ تک بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد مجھے چاہیے بیکنگ پاورڈر تو میں نے ہاف ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر لیا ہے بیکنگ سوڑا ہمیں چاہیے ہاف ٹی سپون وینیلا ایسنس ون ٹی سپون نمک اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے دو ادد انڈے اور آدھا کپ ہمیں مکھن چاہیے روم ٹی پریچر پہ اور جو دودھ ہے وہ بھی ہمیں آدھا کپ چاہیے روم ٹی پریچر پہ انڈے مکھن اور دودھ کا روم ٹی پریچر پہ ہونا ضروری ہے تو چلی ہاں ہم اس کے بنانے کا طریقہ نوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک بڑا باؤل چاہیے اور مکھن کو میں اس میں ٹرانسر کر دوں گی کیونکہ مکھن ہمارا روم ٹی پریچر پہ ہے تو اس کو میئر کرنا بہت آسان ہے لیکن اگر آپ کے پاس میئرنگ میں کوئی پرابلم ہو تو پھر آپ اس کو فور آنس بائی ویٹ بھی لے سکتے ہیں مکھن کو اور اس کے بعد جو چینی ہم نے پیس کے رکھی تھی وہ اس میں ڈالیں گے مکھن اور چینی کو میں تھوڑا سا مکس کر لیتی ہوں الیکٹرک بیٹر چلانے سے پہلے کیونکہ ایک دم سے ہم الیکٹرک بیٹر چلائیں گے تو بہت سی ڈسٹ ہونا شروع ہو جائے گی چینی اوڑنا شروع ہو جائے گی تو اچھے سے مکھن میں اس کو مکس کر لیتی ہیں چینی کو تاکہ جب ہم الیکٹرک بیٹر چلائیں تو ہمیں بہت آسانی رہے تو کیونکہ مکھن ہمارا روم ٹی پریچر پہ ہے تو دیکھیں یہ کتنی آسانی سے مکس ہو گئی چینی اس کے اندر اب میں الیکٹرک بیٹر لوں گی اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے ہم وسک کرتے جائیں گے یہاں تک یہ بلکل کریمی سا ٹیکسچر ہو جائے گا اگر آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہے تو آپ ہینڈ بلندر سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں ہمیں تو بس اس کی کریمی کنسسٹنسی چاہیے تو ہمیں اتنا مکس کرنا ہے کہ اس کی کریمی کنسسٹنسی بلکل کریمی ہو جائے اب جو دو انڈے تھے وہ میں اس کے اندر شامل کر دیتی ہوں اور ساتھی میں اس میں شامل کروں گی ونیلا ایسنس دوبارہ ہم اس کو مکس کریں گے انڈوں کا روم ٹمپریچر پہ ہونا ضروری ہے کیونکہ اگر انڈے ہم فریزر والے ٹھنڈے ڈالیں گے تو جو مکھن ہے وہ روم ٹمپریچر پہ ہوگا بھی تو انڈے ڈالنے سے مکھن جمنا شروع ہو جائے گا تو اس لیے دونوں چیزوں کا روم ٹمپریچر پہ ہونا بہت ضروری ہے ورنہ جو کپکیکس ہیں وہ اس طرح سے فلفی نہیں بنیں گے اور سوفٹ بھی نہیں ہوں گے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ان ٹیکنیکس کو آپ ضرور فولو کیا کریں اچھے سے مکس کرتے جائیں گے ایک سے دو منٹ لگ جائیں گے ہمیں اس کو مکس کرتے ہوئے اب بیٹر کا کام ختم ہو گیا یہاں پہ اب میں یہاں پہ میدہ کیونکہ میں نے پہلے بھی چھانا تھا لیکن اس کے باوجود ایک دفعہ چھانیں گے تو تمام ڈرائنگریڈنٹ ہم چھان کے ہی ڈالیں گے تاکہ اس کے اندر ائر شامل ہو جائے تو میں نے نمک بیکنگ پاورڈر بیکنگ سوڑا اس میں شامل کر دیا اور اب ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی پیدا چھان کے ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر اچھی خاصی ائر شامل ہو جائے اب میں اس کو سپون کی مدد سے اس کو مک کرتے ہوئے فولڈ کرتے ہوئے مکس کر دی جاؤں گی یہاں تک کہ بلکل ایک کریمی سا ٹیکس چیریز کا بن جائے گا اب ہم یہاں پہ اس میں شامل کریں گے دودھ تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ شامل کریں گے اور اس کو مکس کر دے جائیں گے یہاں تک کہ یہ بلکل کریمی سا ٹیکسچر ہمارے جو کیک کی بیس ہے اس کا ریڈی ہو جائے گا تو آپ کو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں تمام چیزوں کا روم ٹمپریجر پہ ہونا کیوں ضروری ہے دوبارہ سے بتا دیتی ہوں کہ اگر یہاں پہ دودھ ٹھنڈا ہوگا تو آپ کو بتا ہے کہ جو مکھن ہم نے اس کے اندر شامل کیا وہ ایک دم سے جمنا شروع ہو جائے گا اور اس کی گھٹلیاں بن جائیں گی اور وہ بیکنگ میں بھی پھر اچھا سا اس کا ریزلٹ بعد میں بھی نہیں آئے گا اور کیونکہ تمام چیزیں ہماری روم ٹمپریجر پہ ہیں تو مکھن ہمارا ویسا ہی رہے گا جیسا ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا پہلے سٹارٹ میں تو وہ بلکل اچھا سا ملٹی اور زبردست قسم کا اس کا ٹیکسچر ریڈی ہو جائے گا اور بیکنگ کے بعد بھی یہ بہت ہی اچھا ہوگا بہت ہی ہمارے فلفی اور بلکل زبردست قسم کے پھولے ہوئے مفینز ہمارے ریڈی ہو جائیں گے بس چھوٹی چھوٹی ٹیکنیک سے آپ ان کو ضرور سے فولو کیا کریں تو آپ کی بھی بیکنگ ہوگی بلکل پرفیٹ اور بہت ہی زبردست تو ہم اس کو بلکل ہلکی ہاتھ سے مکس کرتے جائیں گے بہت اوور ہم اس کو مکس نہیں کریں گے بلکل فول کرتے ہوئے مکس کرتے جائیں گے یہاں تک کہ یہ بلکل اس کا کریمی سا ٹیکسچر ہو جائے گا تو تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں مجھے اس کو مکس کرتے ہوئے اور ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دودھ بھی اس کے اندر شامل کر دیا ہے جی جناب تو یہاں پہ ہم اس میں شامل کریں گے چوکلٹ چپ تو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا میرے پاس ملک چوکلٹ چپ تھی تو یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں ہاف کپ اگر آپ کے پاس سیمی سویٹ یا ڈاک چوکلٹ ہے تو آپ اس میں ایک کپ یا ایک کپ سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے جو ریزلٹ ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ چاہیں تو اس کے اندر کوئی ڈرائی فروٹ بھی اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے بچے پسند کریں اکھروڑ یا بادام ان کو کرش کر کے موٹا موٹا اب وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اب میں تقریباً دو ٹیبل سپون جتنا یہ مکسچر ڈال دوں گے مفن مولز کے اندر اور اس کو تھوڑا سا گارنش کریں گے ہم چوکلٹ چپ کے ساتھ اور تھوڑا سا اوپر سے ہم جو ٹاپ ہے اس کو پریس کر دیں گے ایک جیسا تاکہ بیکنگ کے بعد تمام جو ٹاپ ہیں ہمارے ایک جیسے پھولیں اور ایک ہی جیسی ان کی شکل نظر آئے تو سب کو میں پریس کر دیتی ہوں اب ہم ان مفنز کو بیک کریں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے ون ایٹی ڈگری پہ پری ہیٹی ڈاون کے اندر دیجئے جناب پچیس منٹ میں ہمارے مفنز بیک ہونے کے بعد زبردست قسم کے مفنز سرونگ کے لیے ریڈی ہے ہم ان کو تھنڈا کریں گے اور اس کے بعد ہم ان کو انجوائے کریں گے تو آئی ہوپ کہ جب آپ یہ ریسیپی اپنے گھر کے اندر ٹرائے کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز لائک کریں میں انشاءاللہ ملوں گی پھر آپ سے کسی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ